ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا حکم اللہ پاکہ نماز کا ہے اللہ پاکہ نماز کا ہے جس کا مفہور ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلقین کو نماز کا حکم لکھتے رہیے اور خود بھی اس کے پابل رہیے ہم آپ سے معاش چاہتے نہیں ہیں معاش تو ہم آپ کو دیں گے اور بہتر انجان پر حیث کاری کا ہے میرے بھائیو حدیث کا مفہور ہے جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو گنا دیا تو اس نے دین کو گنا دیا حدیث کا مفہور ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نفات ہے وہ شخص جو محسن کی حقا سنے اور مسجد کنا جائے دیکھو میرے بھائیو اگر نماز کے دوران خانہ گابہ کا بیتنسہ کا خواف رکھ سکتا ہے تو ہمارے کاروبار کیوں نہیں رکھ سکتی تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے جب مسجد میں ازان ہو دہان سے ازان سنے ازان کا جواب دیں ازان سنیں گے جواب دیں گے آپ کو قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے طلب والوں کو دہتے تھا تو میرے بھائی سہدہ نام ساکھ انکر ادا کرے اللہ بھائی نے ہمارے دلوں میں اپنی طلب رکھی اور آج اپنے رسکے میں قبول کیا یہ ہمارا بھمان سے ہی ہے یہ بھی رسکہ کا کمال ہے دیکھو میرے بھائیو ان کا تاجرے گانے والے تھے اللہ بھائی نے کہا گندگی کے ٹھے سے اٹھایا اور گھام دیا والے گھام میں بٹھا دیا میرے بھائیو ہماری زندگی کا دوسرت اور جہالت بھی گسر رہی تھی ہمیں تو جہد نجہد پاکی لپاکی حرام حدائی تھی بہتان ہی نہیں تھی میرے بھائیو ان لوگ تو سمنگوں کے اندر تھے آپ لوگ تو کنہارے پہ پڑے ہیں وقتاں پھیلوں میں تھے آپ لوگ تو روشنی میں بڑے ہیں آپ کو پہلے تھے آپ تو کنوالے ہیں مگر اللہ بھائی دنوں کو قد دے دے جب یہ جواب ہے ابھی بھی نہیں سمجھے گئے تو کب سمجھے گئے اللہ کہے گا میں نے علماء پھیجے دین کے قائم پھیجے اُفتی پھیجے قائم پھیجے حتیٰ کے ناج دکانے والوں بہتانے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اے لوگوں ازا کی طرف آجاؤ کہے بھائیو وہاں کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے اللہ بھائیو تجھے ہمیں صلح عزت پیش کیے جارے میں وہاں کسی کی سکارت چل سکتی ہے نہیں چل سکتی وہاں کسی کی بات چل سکتی ہے نہیں چل سکتی بھائیو تجھے اللہ بابنا وقی آپ پر کارسان پر آئے اللہ احکامات اور نبی کریم صلی اللہ کے طریقے پر زندگی گزار لو اسی میں بقامی آتی ہے دیکھو نر بھائیو کہاں لوگوں کے دھا میں ناچھے کانے والے رب اور آج کہاں دین کا بقام دیکھا ہم لگا کیاں صلح عزت کرنے والے چکا دیئے جہاں تنوں پر لیٹس کبڑے پہنے تھے آج اللہ نے سنت میں مطابق ہی حباس پہنا دیئے جہاں تنوں پر جہاں کسی بٹس کبڑے میں تھے آج اللہ نے عمامے سے جا دیئے یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ نے یہاں سے کچھ نہیں ہوتا تو میرے بھائیو اب کسی نبی نے نہیں آنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قسم ہے اس پاک ساتھ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ضرور پر ضرور تم عمر پر معروف اور نہیں نہیں کرتے رہو یعنی کہ نیکی کا حکم اور پوری پاس سو منا کرتے رہو یہ نہ ہو کہ اللہ کہاں ساتھ تم تک پہن جائے یہ تم اللہ سے دعائیں مانگے یہ تمہارے دکھر